مرسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اور بے موسم برفباری سے جمہو کشمیر کے پہاڑوں سے لے کر ہمارچل پردیش اور اتراخن میں آفت ہے گنگوتری اور یمنوتری میں پچھلے 35 گھنٹے سے لگتار برفباری ہو رہی ہے حالات یہ ہیں کہ جمہو شرینگر ہائیوے بھی برفباری کی وجہ سے بند ہو گیا ہے شرینگر سے موسم کا حال بتا رہے ہیں آج تک سنباتتہ شجاہ الحق کشمیر گھاٹی میں پچھلے 24 گھنٹے سے لگتار برفباری ہو رہی ہے شہر سرنگر میں بھی اس وقت برفباری ہو رہی ہے اور کچھ انچز تک کی برف آلڈی ریکارڈ کی گئی ہے اور جو علاقے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں جیسے گلمرگ اور دوسرے علاقے ہیں وہاں پر برفباری کی اور بھی زیادہ ریپورٹس آ رہے ہیں موسم ویبھاگ کی مانے تو یہ جو فریش ویسٹر بنسز ہیں ویسٹرن ڈسٹر بنسز ہیں ان کی وجہ سے ایسا موسم دیکھا جا رہا ہے اور اگلے کچھ دنوں تک اسی طرح برفباری اور بارش ہونے کے امکان ہے اسی وجہ سے جو ہے جمہو شرینگر نیشنل ہائیوے جو پیر پنچال کا ایریا ہے وہاں پہ بھی برفباری اور لینڈ سلائٹس کی وجہ سے جو ہائیوے ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور کافی سارے علاقے ہیں جمہو کشمیر میں خاصے کشمیر گھاٹی میں جہاں انتظامیہ نے لوگوں کو لوگوں کو یہ احتیاط بلٹنے کی ہدایت کی ہے جو ایولانچ ایریاز ہیں جہاں ایولانچ ہونے کا خطرہ ہے وہاں سے دور رہے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ لگاتار اس بات کا خیار رکھیں جو سرکار کی طرف سے ایڈوائزریز آتی ہیں ان کا پوری طرح سے خیال رکھیں اس وقت جیسا میں نے آپ کو بتایا میٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ویڈر ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بانے تو اگلے کچھ دنوں تک اسی طریقے سے برباری ہونے کی امکانات ہیں اور گھاٹی کے لوگوں کو یہی ہدایت کی گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس برباری اور موسم سے دور رکھیں بچائیں ایولانچ ایریاز سے بچائیں اور انتظام ضرور کریں کیامرہ میں تاریخ نون کے ساتھ شجاو لگ سرنگر آج تک جب کشمین و شنیوار رات کو ہی نچلے علاقے میں بھاری باری شروع ہو گئی ساتھ ہی اوچھے علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی اوچھے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ہمز خلن سے بچ کر رہنے کی بیچے تابنی دہاری کر دیگئے گئے جمو کشمیر میں راجنیت کی گرمہت پر قدرت کا کولڈ اٹیک جاری ہے جمو کشمیر کی نئی سرکار کا سواگت برفیلے موسم نے کچھ اس انداز میں کیا جدھر دیکھو بس برف ہی برف نظر آ رہی ہے جمو کشمیر میں شنیوار کی رات سے جم کر برف باری ہو رہی ہے برف کی سفید چادر نے سب کچھ اپنی آگوش میں لے رکھا ہے کیا گھر، کیا سڑکیں، کیا گاڑیاں سب برف سے اٹھے پڑے ہیں پہاڑی علاقوں میں قدرت کی سفید آفت برس رہی ہے کشمیر کی بات کریں تو پچھلے ارتالیس گھنٹے سے لگاتار میدانی علاقوں میں بارشیں اور پہاڑوں پر برباری ہو رہی ہے تازہ اس برباری اور بارشوں نے جہاں تاپمان میں گراوٹ لائی ہے وہیں پر لوگوں کی دکتیں بھی بڑی ہیں خاص طور سے پہاڑی علاقوں میں کئی راستے جو ہے اس برف کے کارن بند ہیں اور کئی سارے علاقے اپنے نزدیکی شہروں سے کٹ گئے ہیں یہاں تک میدانی علاقوں کی بات کریں جو بار پرباوت علاقے تھے وہاں پر اب اور گر گرنے کا خطرہ بنا ہے کیونکہ پانی لگاتار جمع ہوا ہے موسم بھاگ نے کئی دن پہلے ہی جس بات کی تاقید کر دی تھی ٹھیک ویسا ہی نظارہ اتر بھارت کے پہاڑی علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے یمو کشمیر کے اوچھے پہاڑی علاقوں میں جم کر برف باری ہو رہی ہے جبکہ گھاٹی میں بارش کی چھڑی لگی ہے موسم بھاگ کے مطابق ایک اور دو مارچ کو یمو کشمیر، ایماچال اور اتراخنڈ میں برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا جو بھاری سے بہت بھاری ہو سکتا ہے کو ملو کشمیر آپ کو دور ہاؤتا ہے پورے کے پورے جہاں پر رین سنو فال ہو رہا ہے کوئی بھی جہاں چھوڑا نہیں ہے مطلب وہ موسٹ پلیسز میں ہو چکا وہاں یہ ستھی دو دن تک رکھے گی ایون تیسر دن بھی رینے کا سمپاونا ہے لیکن ہیوی رین فال سنو فال کا بات کریں گے تو ہمارچال اترکان میں کل پرسوم پاسبیلٹی جادا ہے اترکان میں جمع کاسی پر میں آئیسولیٹڈ پاکٹ میں ہیوی رین سنو فال ہو سکتا ہے تینوں دن برباری کی وجہ سے پہاڑی علاقے کام پرے ہیں پارا لگاتار گرنے سے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ دا ہے لوگ گھروں میں دبکنے کو مجبور ستھانیے لوگوں کے کامکاج پر اس بے موسم برباری اور برسات کا برا اثر پڑا ہے جمع کشمیر کے زیادہ تر راجمارگ برد سے پٹے جمع شرینگر راشتری راجمارگ بند ہے اور کئی راجمارگوں پر وہاں جہاں کے تہاپھا سے پڑے کشمیر گاٹھی میں تازہ برباری اور بارشوں کے بعد عام جند جیون پر باویت ہوا ہے پچھلے 48 گھنٹے سے جس انداز سے پورے کشمیر کے میدانی علاقوں میں جم کر بارش ہوئی اور پہاڑوں پر برباری ہوئی اس سے تھنڈ کا ایک نیا دور بھی شروع ہوا ہے اور لوگوں کے لیے ہروری کے آخری ہفتے میں کچھ دکتیں بھی بنائی ہے جہاں ایک طرف جمع شرینگر راشتری راجمارگ بند ہے وہیں پر گاٹھی کے کئی علاقے خاص طور سے پہاڑی علاقے اس برباری کے قارن نزدیکی شہروں سے کٹ گئے ہیں قریب قریب پورے سردی کے موسم میں جمع کشمیر میں برباری نہ کے برابر تھی لیکن جیسے ایسے سردی کا موسم ختم ہو رہا ہے اس کے بعد جو برباری کا سلسلہ شروع ہوا تو تھمنے کا نام نہیں لے رہا موسم ببھاگ نے تو پہاڑی علاقوں میں برفیلے توفان اور ہمس کھلن کی چھتامنی جاری کی ہے جس کے لئے پرشاسن کو سترک رہنے کو کہا گیا ہے اشرفانی شریع نگر آج تک موسیقی